موسیقی 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 تیسری کہانی امرد سر کے چاہل بیان کرتے ہیں جو سرن فکشنل کہانی ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ راجہ کھانگ کا ایک بیٹا چاہل تھا جس نے ایک مرتبہ تلاب پر کچھ پریوں کو نہاتے دیکھا اس نے پریوں کے کپڑے اٹھا لیے اور اس شرط پر واپس کیے کہ ان میں سے اس کی ایک دلہن بن جائے اسے اچھرا نامی ایک پری دے دی گئی مگر اس شرط پر کہ وہ کبھی اس کے ساتھ ناروہ سلوک نہیں کرے گا یعنی اس سے لڑے جھگڑے گا نہیں اچھرا نے چاہل کو ایک بیٹا دیا لیکن ایک روز اس کے ساتھ سختی سے بولا تو پری غائب ہو گئی آج بھی کوئی چاہل اپنی بیٹی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرتا چاہل پہلے دہلی کے قریب کوٹ گدانہ کے مقام پر رہتے تھے اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے امبالہ کے قریب پکھی چہلہ میں رہیش اختیار کر لی چاہل جوگی پیر راج پال کا بیٹا کو مانتے ہیں جو مغلوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تھا مہا اسوج کے چوتھے نراترے کو اس کے عزاز میں ایک میلہ منقد ہوتا ہے عام سروب جون لکھتے ہیں کہ چول چاہل اور چاہر یہ بہت پرانا ایک ہی گوتر ہے وسطی اور جنوبی اندوستان میں ان کی ریاستیں تھی اس بات کے ثبوت بھی موجود ہے کہ انہوں نے گجرات میں حکومت کی تھی یہ بھرتپور اور گڑ گاؤں میں بڑی تداد میں پائے جاتے ہیں چہار کو فوجدار بھی کہا جاتا ہے آگرہ میں ان کے ایک کمپلیکٹ ایریا میں دو سو بٹالیس گاؤں ہیں چاہل سکھ پنجاب کے تمام ازلا میں بکھرے ہوئے ہیں مہا بھارت میں چول یا چاہل کھشتریوں کے نائنٹین ریفرنسز بھی ملتے ہیں بھیمزنگ ڈاہیا اس قبیلے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کھیونیوں یا سفید ہنوں کا ایک حصہ ہے چوتھی صدی اسوی میں چاہل بہرے کیسپین کے مشرق میں آباد تھے اور یہ دور تھا جب غزنوی کے علاقے زبلستان پر جوہل گوتر کا قبضہ تھا چار سو اٹیس اسوی سے چار سو انتالیس اسوی میں ایرانی شہنشاہ یزدگرل دوم نے گرگان کے شمال میں چاہلوں کے خلاف ایک موہم کی قیادت کی یہ داہستان کے میدان میں واقعہ گرگن میں تھا کہ یزدگرل اول چار سو بیس اسوی میں چاہلوں سے لڑتا ہوا قتل ہو گیا اور چاہل پانچویں صدی اسوی میں ہندوستان آئے تھے ہسٹورین دلیب سنگھ احلاوت لکھتے ہیں کہ چاہل نے سینٹرل ایشیا پہ کئی سال راج کیا ہے اور یہ گوتر انڈیا لبنان اور اسرائیل میں موجود ہے اور یہ چوہان کانفیڈریسی کا سپورٹر بھی رہا ہے عبادی کے لحاظ سے چاہل گوتر یا قبیلہ انڈیا میں ہریانہ، مدھیا پردیش، اتر پردیش اور پنجاب میں موجود ہیں جبکہ پاکستان میں چاہل گوتر، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں موجود ہے مذہب کے لحاظ سے چاہل قبیلہ اسلام، ہندو، سکھ اور بدھ مت میں تقسیم ہے لیکن موسٹلی چاہل قبیلہ مذہب، سکھ کا فولور ہے یہ تھی چاہل قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی موسیقی